حاضرین اکرام آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں احل آباد میں ہوں آج سترہ تاریخ ہے سترہ مارچ اور کل آپ نے انشاءاللہ مجھے ضرور ماشاءاللہ کل تقریر ہوئی اور غالباً گمان یہ ہے کہ آپ نے کل جو ہے مجھے دیکھا ہوں گا انٹرنیٹ پر لائی پروگرام تھا تو کل میں اعلان کر چکا ہوں بس یہ ایک مختصر سے خلاصے کے لئے میں حاضر ہوا ہوں کہ اب فکان صاحب کے لئے جو میں نے وقت متین کیا تھا یعنی آج سبہ سترہ تاریخ کو دس بجے سے لے کر کل اٹھارہ تاریخ کے بارہ بجے تک اور یہ شخص اب بھی آنے کے لئے تیار نہیں ہے اور احباب کے ذریعے مجھے فون آئے کیونکہ یہاں میرا حاصل میں انٹرنیٹ چل نہیں رہا ہے تو میں کچھ ویڈیو اگرہ دیکھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ احباب کے فون آئے کیا خبیص ہاں تو سامائین اب دیکھئے ان کا سب سے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ میرا جو فون ہے اس میں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہے ارے بھئی جب فون اپنا آن کرو گے اس کے بعد انٹرنیٹ کام کرے گا اور دوسری چیز انٹرنیٹ اگر آپ کا کام نہیں کر رہا ہے تو وہاں جو آپ کے چیلے ہیں مستاق علی انساری وہ بھی تو ساتھ میں ہیں وہ لائف آپ کی جو مطلب جو آپ کا شو چلنا ہے ویڈیو چلیے جھوٹی افوا چلیے وہ لائف اس کو بقاعدہ بتا رہا ہے لیکن جو ویڈیو میں بات ہو رہی ہے وہ آپ تک بھی یہ پہنچی نہیں رہی ہے کتنا بھائی اپنی اندھیا عوام کو بے کو بناو گی کتنا مطلب بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی میں الحمدلاللہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے سوپر فاسٹ ہے اور ان کا کام نہیں کر رہا نیٹ یہاں تک کہ جو باہر والے آئے ہیں بومبائی کے ان کا نیٹ کام کر رہا ہے ادھا مچھے سے لائف چلا رہا ہے ان کا کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلا جھوٹ تو ان کا یہ ہے کہ ان کا مطلب جو فون ہے فون نہیں کام کر رہا ہے انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا ہے ٹھیک ہے فون آف کر کے بیٹھے ہوئے ہو میں نے کتنی بار فون کی بار نمبر بیزی 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 ٹھیک ہے کتنا جھوٹ بولو گے بھائی اللہ کے بندو اللہ کے بندے ہو یا شیطان کے بندے ہو اور بول لو کہ میں نے وقت بھائی افو خان کو دیا تھا کہ سترہ مارچ کو صبح دس بجے سے لے کہ بھائیہ میں نے صبح ہی بھیجا تھا آدمی آپ پوچھو اپنے مستاق انساری سے میں نے صبح سات بجے فون کر کے اس سے کہا تھا کہ میرے دو لوگ بھائی آئیں گے ٹھیک ہے اور فاروق خان صاحب سے بول دینا اپنی ٹیم کو لے لے پوری ٹیم انشاءاللہ ہمارے وہاں آئے گی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا پینا کھائیں گے اور ہم نے مستاق انساری ان کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ بھی آئیے گا ٹھیک ہے جھوٹے مکار جو ہے قضاب آزم ہاں ہو تو جھوٹا اور مکار ہوتا ہے ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے ویڈیو تو بنایا ہے نہیں آج تک تو یہ حائزہ عورت تب تک پردے سے باہر آئی نہیں ہے ابھی بھی پردے سے محترمہ جو ہے حائزہ بیگم یہی کہہ رہی ہے کہ فاروق رضوی آنی رہا ہے سب ڈر گیا ہے آنی رہا ہے ارے بلکل ڈر گیا ہو جاہیل آدمی بلکل اور یہ کیا بار بار بولتے رہے تو یہ مطلب پردہ ہے اور حائز میں ہے ابھی دم ہے تو سامنے آنا بھائی جب میں نے اپنے دو ساتھی بھیجے تھے آپ کو عزت کے ساتھ بھائی آپ کو اور آپ کی جو ٹیم ہیں ساتھی ہیں پانچ لوگوں کی علماء کی ان کو لینے کے لئے بھیجا تھا دو کار بھیجی تھی دو کار ٹھیک ہے کبریستان کے پاس تین کارے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ آنے کو تیار نہیں ہوں اور پیٹ پیچھے اپنی عوام کو بے کوب بنا رہا ہے کہ دیکھو افو خان نہیں آرہا ارے میں کیوں آؤ بھائی دعوت آپ نے کہا تھا کہ میں افو خان کے ماں آؤں گا اس کے گھر پہ آؤں گا بات کروں گا اب جب میں کہہ رہا ہوں میرے گھر پہ آ جاؤ اب یہ نیا پیترہ اس کو کہتے ہیں کہ سترہ تاریخ کا ٹائم پاس تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں نے صبح ساتھ بجے فون کیا تھا مستاک انساری کو اور ان کا لائف کا بارہ ہے شام کو ساڑھے پاس بجے یہ پورا دن کیا کر رہے تھے ٹائم پاس کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں پورا بھائیہ ٹائم پاس کرنا اور اس کے بعد اٹھارہ تاریخ کو بھاگ جانا اپنا اٹھایا بستا ناپا رستا اور چاٹا حلوہ اور اس کے بعد بھائیہ یہ افوا پھیل جائے گی دیکھو فوکھان آیا نہیں مرد ہو اگر حمد ہو تو سامنے آ کے دیکھ لو اگر تمہارے میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں سامنے دیکھ کے اگر تمہارے حیز نہ آ جائے نا تو تم کہنا آؤ نا دموتو اتنا کیوں ٹر رہے ہو بھائیہ یہ چہرے پہ خوف دکھ رہا ہے چہرے پہ یہ دیکھو اتنا خوف چہرے پہ بچارہ حالت خراب ہے تو کھالی پبلک میں بول سکتا ہے پبلک میں ہمت ہے تو آمنا سامنا مقابلت کر میرے ساتھی آئے تھے تُو نے کیوں انکار کیا تیرے لوگوں نے کیوں انکار کیا تیرے مستاق علی انساری نے کیوں انکار کیا کہ نہیں وہ ہم نہیں آئیں گے تم آؤ تم آؤ تم آؤ جھوٹے مکار قضاب آگے پول میں علاوہ آدھ میں بیٹھا ہوا ہوں صبح انہوں نے جناب مستاق بھائی ہمارے جو بمبائی سے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں بمبائی سے آئے ہوئے ہیں صرف پروگام کو لائی کرنے کیلئے ان کو اس نے فول لگایا اور کہا کہ میں دو آدمی بھیج رہا ہوں اور ان دو آدمیوں کے ساتھ آپ اور فاروق رضی صاحب صرف دو لوگ آئے ہیں بتائیے یہ طریقہ ہے کہ ہم صرف دو لوگ آئے ہیں بھائی میں نے آج صبح بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بریلوی جب تک وہ جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہوئی نہیں سکتا میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں وہ آڈیو پیش کر دے میں آج آؤں گا تجھے لینے اکیلے انشاءاللہ تو وہ آڈیو پیش کر دے کہ میں نے کب کہا کہ میرے دو آدمی آ رہے ہیں اور صرف آپ دونوں آنا یہ جو الفاظ تُو نے کہا ہے صرف آپ دونوں آنا تو اس آڈیو کو شیئر کر دے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اب ہی آؤں گا یہ دیکھ کار میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تجھے بولتا ہے یہ کار کا سٹیرنگ اپنا دکھاتا ہے ویڈیو میں اسی کار سے انشاءاللہ ہوں گا تجھے اسی کار پر بیٹھا کیلئے کیا ہوں گا اپنے گھر بول دم ہے تیرے اندر اگر تُو نے اپنی اممہ کا دودھ پیا ہے وہ آڈیو پیش کر دے جس میں میں نے یہ کہو مستعہ کنساری سے کہ میرے دو ساتھی آ رہے ہیں صرف دو لوگ آپ لوگ آئیے میں نے کہا تھا پوری ٹیم پورے پاس ساتھیوں کو میں نے کہا میرے دو لوگ تمہارے پانچ تمہارے پانچ لوگوں کو لینے آ رہے ہیں اور تم جھوٹ بول لے ہو یہ کذاب یہ مکار یہ دجال یہ چیلنج والا بابا یہ صرف چیلنج کرتا ہے میں نے الحمدلللہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تُو نے اپنی اگر واقعی اپنی اممہ کا دودھ پیا ہے وہ آڈیو ابھی شیئر کر ابھی میں ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ ایک گھنٹہ لگتا ہے مجھے آنے میں ابھی میں ابھی میں اپنے آفیس سے آیا ہوں الحمدللہ ٹھیک ہے رات کے بدر آئے قریب یہی دس بچ کے اٹھارہ منٹ میں ابھی اپنے آفیس سے آیا ہوں اور اب لوگ کہہ رہے تھے یار یہ سنڈے کو کون سا آفیس ہے تو میرا جو آفیس ہے الحمدللہ اس میں اٹھارہ لوگ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مول ہے ہمارا اور ہولی کا ٹائم ہے اور آج تھا سنڈے آج اتنی بھیڑتی میرے مول میں کہ بھائی میں پورا دن بیزی رہا ہوں اسی طرف سے ہماری طرف سے ہمارے آزمی بھائی ایک ایک جو اپڈیٹ تھا آپ کو دے رہے تھے لیکن الحمدللہ اب میں آگیا ہوں اپنے آفیس سے اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے بول اگر واقعی اپنی امہ کا دودھ پیا ہے وہ آڈیو شیئر کر ابھی اپلوڈ کر کہ افو کھان نے تیرے چیلے سے فون پہ کہا کہ میں اپنے دو آدمی بھیج رہا ہوں اور صرف آپ دو آجائیے یہ آلہ ارفاز تو اگر ثابت کر دے میں ابھی لینے آ رہا ہوں اسی کار سے میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اگر میں نہ ہوں تو میں بھگوڑا جھوٹا چل بتا ثابت کر میں نے یہ کب کہا وہ آڈیو ہم نے الحمدلللہ وہ اپلوڈ کر دی ہے سامائن نے سن لیا ہے میں نے صبح فون کر کے صاف صاف کہا تھا کہ بھائی جو ہمارے دو ساتھی ہیں وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ آ جائیں گے لینے فاروق خان صاحب ان کی پاس لوگ کی ٹیم اور آپ بھی آئیے مستقن ساری بھائی ٹھیک ہے میں نے سب کو کہا اور یہ کھلے آم جھوٹ بولا ان کا کیا بھروس ہے بھائی یہ جھوٹ بولتے ہیں جب میرے بھائی عوام کے سامنے تو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں وہاں پہ میرے بھائی کوئی حاصل ہو جائے کیونکہ یہ اگر اس نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو میرے سے ہوگا نہیں برداشت پھر یا تو علاباد میں فاروق خان لیپٹوپ بابا رہے گا یا تو افوخ خان رہے گا اس لئے میں چاہ رہا ہوں یار یہ جھوٹ مکاری بن کرو بات کرنا ہے دم ہے بوتا ہونا چاہیے بوتا اگر بوتا ہے تو آ کے بات کر علم کے میدان میں ٹھیک ہے بول آگے بول جھوٹ اور وہ آدمی کون ہے اجنبی ہم ان کو جانتے پہچانتے بھی نہیں کسی اجنبی کے ساتھ ہمیں بھیج رہا ہے کہ گاڑی سے آب آ جائی پتہ نہیں گاڑی بھی کونسی تھی وہ بائک ہے ہونڈا ہے کونسی ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کہ کار بھیج رہا ہوں یا کچھ بھیج رہا ہوں ارے کتنے بڑے مکار ہو یار دو کاریں آئی تھی کبریستان کے پاس کھڑی ہوئی تھی پوچھو نا مستقلی انساری سے میں نے خود کہا تھا کہ میں اپنی جو کار ہے ان کو بھیج رہا ہوں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیے اور انجان لوگ کو بھیج رہا ہوں میں دو لوگ کو بھیج رہا تھا ان کی آئی ڈی آپ لیتے فوٹو ان کی لیتے اس کے بعد ان کے ساتھ آتے میرے سے فون کرنے کے بعد آتے اگر آپ کو واقعی آنا ہوتا تو لیکن آپ کو آنا نہیں ہے آپ کو ٹائم پاس کرنا ہے اور اللہ بات سے بھاگنا ہے ٹھیک ہے اللہ بات سے بھاگنا چاہتے ہو تم چیلنج کر کے دم نہیں ہے ہڈیوں میں تمہارے پانی بھرا ہوئے پانی اب سن بے لیپٹوپ بابا اوپن بول لاؤں اپنی اممہ کا دودھ پیا ہے نا ثابت کر دے کہ میں نے کہا ہے کہ صرف دو لوگ آئیں گے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا ابھی آؤں گا چاہے دنیا کے اگلتے باز دھوکے باز ایک نمبر کا جاہل آدمی ابھی شکل دیکھ اپنی چوجے اتنا خوف ہے تیرے اندر کی سوچو کہیں افو کھان آ گیا تیرے سامنے ٹھیک ہے تیرا بی پی ہائی ہو گیا کیا سے کیا ہو جائے گا تو میرے سے بات کرے گا جاہل آدمی آگے بول بہرحال آپ ان کے ساتھ آ جائیں تو ہم نے یہ کہا کہ جناب ہمارے مشتاق بھائی نے کہ ٹھیک ہے ہم آنے کے لئے تیار ہیں لیکن جناب بھی آئے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود آ جائیے اب ہمیں لینے آئیے اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے آپ کے گھر پر اور بات ہو جائے شرائط مناظرہ اگرت آئے ہو جائے اور کل تو میں نے یہ بھی شرط اٹھا دی تھی کہ آپ کو دو تحریر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اردو میں شرائط مناظرہ لکھ دے تو میں آپ کو مناظر مان لوں اس کے بعد بہرحال اسر سے کچھ پہلے پھر جناب کا دوسرا فون آیا اور کہا کہ میں دو آدمی کو بھیج رہا ہوں آپ آ جائیے تو اس بار پھر ہم نے اس کو خلاصے سے سمجھایا ہمارے مشتاق بھائی نے کہ دیکھیں جناب اس طرح نہیں ہوتا کہ دو اجنبی آدمی آپ بھیجے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کون ہے کہاں لے جا رہے ہیں ہم یہاں جنبی ہے طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ بلانا چاہ رہے ہیں ہم کو تو آپ خود آئیے اور اگر آپ کو خود آنے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے تو ہم اپنے دو نمائندے آپ کے دو نمائندوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں یہ اور یہ غالباً جہاں تک مجھے معلوم ہے تو مشتاق بھائی نے یہ لائی آ کر بھی یہ بات کہی ہے لائی بھی انہوں نے کہا انٹرنیٹ پر یہ یوٹیوب پر یہ سب ان کے چینل پر موجود ہے یہ بات ہمارے دو آدمی جو ہے تمہارے دو آدمی کے ساتھ جائیں گے تاکہ تمہارا گھر دیکھ لیں تم سے ملاقات کر کے تصدیق کر لیں کہ اپو نام کی کوئی جو ہے وبا اور وبلا جو ہے وہ موجود ہے کوئی مخلوق موجود ہے اور جب یہ تحقیق کر کے آکے ہمیں بتا رہے تو ہم آنے کے لئے تیار ہیں تو یہ کمینا سور اس کے لئے تو تیار نہیں ہو رہا کہ اپنے دو آدمی بھیجے اور ہمارے دو آدمی جا کے گھر کی تصدیق کرے اور انٹرنیٹ پر بھوک رہا ہے کہ فاروق آ نہیں رہا ہے ارے گدے سور میں ابھی بھی بیٹھا ہوں علاب آدمی بیٹھا ہوں تیرے علاقے میں بیٹھا ہوں تجھ میں ہمت نہیں ہے کہ فاروق رسوی کا تو مقابلہ کر سکے اب بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی عیشہ کی ازان ہو رہی ہے پوری راڑ باقی ہے اور ویڈیو بنا کے لائیں گے مل کر تاکہ پتا چلے کہ اپو خان نام کا کوئی ہے اور اس کے یہ یہ مناظرہ کریں گے ابھی جاہل آدمی کیوں اپنی اندھی عوام کو بے کو بنا رہا ہے سارے ہندوستان کو معلوم تھا کہ سولہ مارچ کو بھائی جو فاروق خان ہیں افو خان ہیں ان کی باتشیت ہوگی مناظرہ ہوگا اور یہ سترہ مارچ کی شام کو ساڑھے پاچ بجے لائف آکے بولا ہے اس کا چھیلا کہ بھائیہ وہ دو آدمی بھیج دیں ہم تجدیق کریں گے فلا کریں گے ڈھما کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے افو خان کون ہے جن ہے انسان ہے کون سی بلا ہے ابھی جب میں نے بول دیا کہ میرا نام ہے افو خان اور میں الحمدللہ میں میں ہوں دولہ بھائی بریلی ہوگا اور وہ آکے انشاءاللہ تو دیکھ لے مجھے آج رات بھر تو میرا انتظار کرے گا میں ایک گھنٹے میں آوں گا انشاءاللہ تو ویڈیو دیکھتے ہی تو آڈیو اپلوڈ کر کہ میں نے کون سی آڈیو میں کہا ہے کہ جو فاروق خان کے پاس میں اپنے دو ساتھی بیج رہا ہوں اور صرف خالی دو لوگ آئیں صرف دو لوگ آئیں صرف دو لوگ آئیں یہ الفاظ تو ثابت کر دے ایک گھنٹے میں آ رہا ہوں تو تُو نے اپنی اممہ کا دودھ پیا ہے ٹھیک ہے تو اتنی دیرے سے بولا ہے نا سوار سوار کوئی کیوں پوچھے تیری بات تیرہ ذات تُس سے کتے ہزار فرتے ہیں تیرے جیسے ہزار کتے فرتے ہیں علاباد میں ٹھیک ہے تیرے جیسے میرے بھائی جو جھولا چھاپ لوگ ہیں نا وہ علاباد میں آتے ہیں جلسے میں بھوکتے ہیں اس کے بعد میرے بھائی بھاگ جاتے ہیں دو آدمی بھیج دیتا دو آدمی کی میرے بھائی جو آئی ڈی تھی فوٹو تھی ان کو بھیج دیتا تیرے دو آدمی ان کے ساتھ جاتے ٹھیک ہے یہاں تک کی بھائی تُو ایڈوکیٹ ہے نا وکیل ہے نا تُو بیٹا تُو جاتا تھانے میں اپلیکیشن دیتا کہ میں یہ دو ساتھی افو خان کی اور سے آئے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں کل کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے مین جمعہ دار ہوں گے افو خان اور ان کے جو یہ دو ساتھی آئیں وہ میں پوری آئی ڈی کے ساتھ بھیجتا اپنے ساتھیوں کو اور میں کوئی ہوا توڑی نہ ہوں بھائیہ بھائیہ ہوا تو آپ ہے میں تو پوہ ہوں پوہ اب آپ نے کہا کہا تھا پوہ تو میرے بھائی اس میں ہوتا ہے شراب میں ہوتا ہے تو بھائیہ ہمارے اللہ باد میں آپ پوچھ لو پوہ اس کو بولتے ہیں جس کا پوہ ہوتا ہے ٹھیکے پوہ کا مانا یہ نہیں ہوتا ہے وہ شراب ٹھیکے تو یہ سب آپ شراب پیتو ہوگے تو آپ کو معلوم میں پوہ کا مانا کیا ہوتا ہے ہمارے اللہ باد میں آپ وہ ہوا کیونکہ آپ نے ہوا مچا دیا ہے کہ میں تو اللہ باد میں ہوں افو خان کا بھائی وہ علاقہ ہے علاقہ میرا نہیں ہے بھائیہ میرا شہر ہے ٹھیکے علاقہ تو کتوں کا ہوتا ہے اور علاقے میں کتے آکے بیٹھے میں کھالی ایک کمرے میں بیٹھ کے بھوک رہے ویڈیو بنا کے لائف اور جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے تیرے چہرے کا جو یہ خوف ہے نا ڈر یہ میں دیکھنا چاہتا تھا الحمدللہ میں نے دیکھ لیا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی میں قسم کھاتا ہوں تو کھالی ابھی کھانا کھا کے سو جائے گا تو کچھ رات بھر جائے گا بیٹا چھپ چھپ دوبت کے سو جائے گا اور سوچے گا کہیں افو کھان نہ آ جائے لیکن ہو سکتا ہے تیرے خوابوں میں افو کھان نہ جائے اور بیٹا خواب میں میرے بھئی اگر بائی چانس تیرے پیجامے میں اگر تنہیں پیشاپ کر دیا تو صبح اٹھ کے بیٹا اچھی سے نہا دو کے بھاگ جانا جہاں سے تو آیا ہے ٹھیک ہے تیری عوقات نہیں ہی ہم نے سامنے بیٹھنے کی کیونکہ جو مرد ہوتا ہے نا مرد وہ شیر کی طرح ایک دم تہارتا ہے کہ آبے دو اپنے ایک آدمی بھیج دو آدمی بھیج ہم آ رہے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بتا تیرا گھر کہا ہے دیکھیں تو کتا اوڑا وہ ہے تب ہم جانتے کہ واقعی تو میرے بھئی مرد ہے لیکن اج تو نے پورے سترہ تاریخ کا دن تو نے پورا ایسے ویش کر دیا اب رات کو لائف بنا رہا ہے ایک گھنٹے کی دوری ہے بیچارے جام میں فس کے وہ لوگ گئے وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ میرے بھئی بقاعدہ کار سے گئے تو کیوں انکار کیا پوچھ اپنے اپنے مستاک انساری سے پوچھ آڈیو اپلوڈ کیا ہے دیکھ اس کو تم لوگ کتنی چالواجی کرتے ہو مستاک انساری سے میں نے کیا کہا کہ میرے دو ساتھی آئیں گے وہ آپ کی ٹیم کو لے کے جائیں گے ٹیم کو کھالی دو لوگوں کو نہیں اور بار بار کہہ رہا ہے پتہ نہیں دو انجان لوگ آئیں گے کہاں لے جائیں گے اب کہاں لے جائیں گے بھائی تیرے کو بھائی میں کوئی ہاں مانا بھائی تو مطلب بھائی وہ عجیب ٹائپ کا انسان ہے انسانوں میں مطلب بھائی ایک جانور ہے اب تیرے کو بھائی جو بھائی وہ کیا بولتے زو ہوتا ہے چڑیا گھر ہوتا ہے وہاں تو رات کو چھوڑ کے آئیں گے نہیں اپنے گھر لے کے آئیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج رات کو ویڈیو بن جائے گا لائف یہ دیکھو افو گھان کا مکان ہے جو ایڈریس بھائی اس نے بتایا تھا وہیں لیپ ٹوپ آ چکے ہیں کھڑے ہوئے ہیں آو نا بہت دیر سے تم کو دیکھ رہے ہیں تمہیں چیلو کو دیکھ رہے ہیں خالی افو بھائی یہ وہ فلا ڈمہ دیکھو تم اپنی بھائی جو اندھیا وہاں میں اس کو بے کوب بنا لو ہمارے جو الحمدللہ اہل سنت اہلے حدیث میں وہ جانتے ہیں کہ تُو نہیں آئے گا میرے سارے ساتھیوں نے سارے عالموں نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ فاروق وہ کبھی نہیں آئے گا وہ رافضی ہے رافضی اور تُو واقعی میں رافضی نکلا مطلب بھائی کھلے آم جھوٹ بول لائے راج نیتی کر رہا ہے تیرے کو معلوم ہے کہ جو مستق انساری سا ہماری بات ہوئی ہے وہ میں نے شوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے اس کے باوجود صاف جھوٹ بول لائے مطلب بھائی رات کے کالے اندھیرے میں سفید جھوٹ بول لائے کہ افو کھان نے کہا کہ صاحب ہم اپنے دو آدمی بھیج رہے ہیں آپ صرف دو آدمی آ جائیے اللہ ہو اکبر عذاب اللہ کا تیرے اوپر تُو جھوٹا ہے جھوٹا تُو نے پورا موٹ کراب کر دیا میری پوری ڈیڑھ مہینے کی جو محنت تھی نا سب برباد کر دی میں نے رات بھر جاک کے محنت کی تھی تیرا انشاءاللہ مو کالا کرنے کے لئے ابھی بھی ٹائم ہے اگر واقعی گہرت ہو تو بتا وہ آڈیو اپلوڈ کر دے میں انشاءاللہ ابھی اپنی کار سے اکیلے آوں گا اور تو بولتا ہے نا کہ میرے کو ڈر ہے وہاں کیا ہوگا اب کوئی میرا بال نہیں باکہ انشاءاللہ کر پائے گا اگر میں اپنی حیثرت میں آ گیا نا اگر واقعی میرے پر حقیقت پر آ گیا نا اللہ باد میں جہاں انشاءاللہ کھڑا ہو جاؤں گا نا وہاں کوئی چھو نہیں پائے گا تو کیا بات کر رہا ہے بھائی ہم عزت دے رہے ہیں بھائی بھائی بولنا ہے کہ فاروق بھائی آ جاؤ فاروق بھائی آ جاؤ آؤ ہمارے گھر پہ آؤ ساتھ میں کھانا کھائیں گے سارا انتظام الحمدللہ بھائی ہم نے کروا دیا تھا کہ سب لوگ آئیں گے آپ کے علماء آئیں گے ہمارے علماء آئیں گے ساتھ میں بیٹھ کے ایک دوستانہ انزاز میں انشاءاللہ بات ہوگی ٹھیک ہے شرائط تے ہوگی اور 18 تاریخ سے انشاءاللہ بات ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہی چیز ہم نے بھی بولی اور جو ہمارے میرے بھائی جو ساتھی ہیں عزمی بھائی انہوں نے بھی بولی ہم دونوں جو بات بولتے ہیں الحمدللہ جو میسیج ہوتا ہے ایک ہی میسیج ہوتا ہے لیکن تمہارے وہاں مستاق علی انساری کچھ بولتا ہے تم کچھ بولتے ہو تمہارے ساتھی کچھ بولتے ہیں ویڈیو بھائی شیئر کر رہو ویڈیو شیئر کر رہو ٹھیک ہے بھائی ڈرے بائٹھے ہوئے ہو دوبکے بائٹھے ہوئے ہو اپنی حالت دیکھو بھائی ترس کھاؤ ٹھیک ہے صاف صاف کہہ دو کہ افو بھائی ہمیں ماف کر دو ہم نے فرجی چیلنج تم کو کر دیا ہماری حیثیت نہیں ہے زبان کو میرے بھائی ایک دم اچھے سے استعمال کرو نہیں میرا اگر ٹیمپر ہائی ہو گیا نا تو میرے بھائی جو جو ہے نا مناظرہ وہ آج ہی رات کو ہو جائے گا وہیں تمہارے گھر پہ ٹھیک ہے اور ایسا مناظرہ ہوگا کہ میرے بھائی نہ اس میں کوئی اصول ہوں گے نہ اس میں کوئی کنڈیشن ہوگی تو اس لئے بہت پیار سے کہہ رہا ہوں افوہ مت پیلاؤ دین کا کام ہے میرے بھائی فتنہ نہ فیلاؤ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا بھائی مانتے ہیں آپ آئے ہو مہمان ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو واقعی آنا ہوتا تو اب تک بھائی آپ آگئے ہوتے صبح میرے بھائی آپ کا اپ ڈیٹ آ جاتا صبح سے شام ہو گئی شام تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ساڑھے پاچ بجے آپ کے چیلے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد رات کو آپ آ رہو اپ ڈیٹ کر رہو اس کے بعد کر رہو میں آگے 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 آ کو دکھاتا ہوں اپنی شکل نا اور میں نے پہلی بھی کہا تھا آج بھی کہا رہا ہوں تُس سے سمارٹ ہوں انشاءاللہ تو آج ہے بیٹا میرے سامنے تیرا جو یہ تون دے نا تو آج میرے بھائی جتنا تو جو کھانا ہے میں کھلا ہوں گا تجھے کیا کھائے گا چل بول میں انشاءاللہ بنواتا ہوں اپنے اپنے کیا کھائے گا بریانی کھائے گا سالن کھائے گا روٹی کھائے گا ہلواتا کھائے گا جو کھانا ہے بتا ایک فون پہ تیار ہو جائے گا تو آڈیو اپلوڈ کر ٹھیک ہے جس میں افو کھان نے کہا ہو تیرے چیلے سے کہ میں اپنے دو ساتھی کو بھیج رہا ہوں اور تم کھالی دو لوگ آنا میں انشاءاللہ جیسے جھوٹا سابیت ہو جاؤں گا میں ابھی آؤں گا ابھی اکیلے آؤں گا باعزتکار سے تم کو اپنے گھر پہ لے کے آؤں گا آڈیو اپلوڈ کر دو ایک باپ کی اولاد ہو تو چل آج تیری بھاشا میں بات کر رہا ہوں حالانکہ میرے بھائی جو اہل سنت اہل حدیث ہیں وہ کبھی ایسا نہیں بولتے لیکن میں فالتو سوچ رہا تھے یار کوئی عزتدار آدمی اس سے بات ہونے والی ہے تو تو جاہل ہے بس زبان آدمی یار کیا جی پاگل آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اپنی عوام کو بے بناتا ہے ہاں مناظرہ ہوگا مناظرہ ہوگا مناظرہ ہوگا ہو گیا مناظرہ تو سامائن دیکھا یہ ہوتا ہے مناظرہ ان کے وہاں یہ فاروق رزوی اور فرافزی ٹھیک ہے چیلنج کرنا آسان ہوتا ہے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر واقعی دم ہوتا نا تو صبح جب ہمارے ساتھی آئے تھے کہتا بیٹا رک چل میں چل نہ ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل بیٹا دیکھیں کہاں تُو لے کے جائے گا بھائی میرے ساتھی تھے کوئی گنڈے تھوڑی نہ تھے میرے بھائی لڑکے لالی تھے 23 سال کے تم کو کیا اٹھا لے جاتے میرے بھائی اگوا کر لیتے اپارن کر لیتے کیا کر لیتے تمہارا بھائی اور ہمارے میرے بھائی جو عزمی صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر واقعی میرے بھائی آپ کو ڈاؤٹ ہو خطرہ ہو تو آپ تھانے میں بقائدہ لکھیت آپ دے سکتے ہیں آپ کی سیفٹی بھائی اپنے اوپا لیتے اللہ نہ کرے اگر آپ کو میرے گھر میں کچھ ہو جاتا تو میں جیل جانے کے لیے تیار تھا لیکن بھائی مردو والی بات کرو نا یہ بس ہائزہ اور پائزہ یہ دو چار الفاظ سیکھ لیے وہی اپنی عوام کو بولتے رہتے ہو ہر دیار تو سامائن میں جان چکا ہوں یہ بھاگ رہا ہے علاوہ سے بھگا بھگا کے تیروں کو میرے بھائی زلیل کروں گا اب تو دیکھ ٹھیک ہے کیونکہ اب تیری یہ جو جھوٹی باتیں تھی نا اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تو ایک نمبر کا مکار ہے جھوٹا ہے کذاب ہے تو نہیں کرے گا مناظرہ کیونکہ جس کو مناظرہ کرنا ہوتا ہے تمہارے پورا ٹولا تھا اتنا بڑا جلسہ تھا ہماری دو کارے آتی تمہارے پاچ علماء تمہارے ساتھی آتے تم آتے مستقلی انساری ٹھیک ٹوٹل ہو جاتے سات لوگ اب سات لوگوں کو کیا دو لوگ میرے بھائی لے کے بھاگ جاتے کہیں اتنے ڈر پوک ہو اور میں کل تو اپنی عوام کے سامنے کچھا کچھک کے کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرتے نہیں ہم ڈرتے نہیں یہ کرسی پہ اب کیا ہوا عوام کے سامنے ڈرتے نہیں ہے اور اکیلے میں ایک دم بھائی ہے وہ ہالٹیٹ ہو جاتی ہے اس کو ہمارے بھائی اللہ باد میں کہتے ہیں ایک تا میں شکتی ہے اکیلے میں پھٹتی ہے تو وہی آج ہا لوگ ہے لیپ ٹاپ والے بابا کا اپنے میرے بھائی جلسے میں اپنی عوام کے سامنے تو جو موں میں آتا ہے رنڈی پنڈی سب بنا دیتا ہے اور اکیلے میں پھٹتی ہے میں تو کہہ رہا ہوں پانچ بھائی تیرے ساتھی رہیں گے پانچ ہمارے ساتھی رہیں گے ایک مستاق علی انساریم نے ایشرا میں آپ کو دے دیا کہ چلو اس کو بھی لیتا ہو وہ بھی ہمارا بھائی ہے بھائی دور سے آیا ہے وہ بھی ساتھ میں رہے گا لیکن نے کرنا ہی نہیں ہے منا coercira کرنا ہی نہیں ہے بس افho کو تو بدنام کرنا ہے اس کو بھگوڑا ثابت کرنا ہے میں بھگوڑا نہیں ہوں میں نے اپنے دو آدمی بھیجے تم نہیں آئے تم نے انکار کیا تمہارے ساتھیوں نے انکار کیا مستاق علی انساری نے انکار کیا اور بار بار کہا کہ نئی افho سامنے لاؤ اس کو سامنے لاؤ اس کو سامنے لاؤ اس سے ثابت ہو گیا کہ بھگوڑے تم لوگ ہو ٹھیک ہے ہم نے تو الحمدلللہ جو بات پہلے کہی تھی وہی بات آج کہہ رہے ہیں وہی انشاءاللہ اپنی آخری ساز تک کہیں گے کہ مناظرہ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں آج کہو گے آج انشاءاللہ ہوگا آوڈیو اپلوڈ کر دو ایک گھنٹے میں آ رہا ہوں دو گھنٹے بعد انشاءاللہ بھائی ہماری بھائی تیوگی شرائطیں اور فوراں بعد ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا مناظرہ آو علم کے میدان میں جو کتابوں کا انتظام کرنا ہے کرو میں آنے کو تیار ہوں انشاءاللہ بول بٹا ہے تیرے میں دم آوڈیو شیئر کر میں انتظار کر رہا ہوں آوڈیو شیئر کر اپنی میں انتظار کر رہا ہوں تیرا ٹھیک ہے میں رات کے دو بجے تک تیرے انتظار کروں گا چل اتنی چھوڑ دے دی اب رات بڑ تو جاؤ گوں گا نہیں بھائی میں تیرے ایسے جاہل کے لئے کیونکہ اور لیڈی بھائی میں پوری رات بھائی میں جاگا ہوں پھر آج بھائی میں اپنے آفیس میں بھی تھا ٹھیک ہے مال میں بھی تھا ٹھیک ہے فیسٹیوال کا بھائی وہ ٹائم چلا ہے اور ان کے چیلے کہہ رہے ہیں سنڈے کو کونسا آفیس ہے سنڈے کو کونسا آفیس ہے سب جاہل آدمی ایک نمبر کے ٹھیک ہے بھائی تیرے کو تو آرام سے بیٹھے بیٹھے کھانا پانی سب کچھ مللا ہے تیرے کو تو بیٹھ سکی سا جار روپے بھی ملنا ہے آنا جانا بھی تیرہ فری فنڈ کا ہے ٹھیک ہے یہاں میرے بھی یہ مہنت سے کمانا پڑتا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے نا یہ گاڑی واری اپنی دکھاتا رہتا ہے لے بٹا دیکھ لے یہ دیکھ ٹھیک ہے یہ جو گاڑی ہے نا اپنی مہنت کی کمائی کی ہے ٹھیک ہے الحمدلاللہ ابھی لیے نئی گاڑی اللہ سبحانو تعالی بچائے تکبور سے ٹھیک ہے جو تو بار بار کہتا نا اپنی گاڑی دکھاتا ہے سٹیرنگ دکھاتا ہے اپنا چہرہ نہیں دکھاتا ہے ارے تو چہرہ دیکھنا اسی گاڑی میں اسی سیٹ پہ بیٹھا کے تجھے لے کے آنگا تو ویڈیو ڈال اپلوڈ کر وہ آوڈیو جس میں میں نے مستقلی انساری سے کہا ہے کہ میں دو آدمی بھیج رہا ہوں تمہارے صرف دو آدمی آئیں گے یہ الفاظ تو ثابت کر دے اس بگل والی سیٹ پہ انشاءاللہ میں خود تجھے بیٹھا کے لے کے آنگا میں گاڑی انشاءاللہ چلا کے آ رہا ہوں چل بول اپنی محنت کی کمائی ہے یہ یہ کوئی دین کے نام کے مطلب جو پیسیں اس کی نہیں ہیں ٹھیک ہے چاہیل آدمی تو بھاگنا چھوڑ علم کے میدام میں آرام سے بات کر دیکھ لے ٹائم ہو رہا ہے آج ہے سنڈے اور ہے سترہ مارچ اور ٹائم ہو رہا ہے رات کے ٹھیک ہے یہ دس بج کے فورٹی تری منٹ یعنی کہ لگ بگ اس کو مان سکتے ہیں پونے گیارہ میں رات کے دو بجے تک تیرے انتظار کروں گا اگر تُو نے وہ آوڈیو اپلوڈ کر دی میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں رات کے دو بجے آوں گا تجھ کو انشاءاللہ اپنے والے کے آوں گا چل بیٹا اب بات کتم اور اب کوئی نئی شرائط یا نیا اصول یا کوئی بھئیہ وہ نئی افوہ نہ پھیلانا بات کرنا ہو تو اب سیدھے بات ہوگی یہ افوہ باجیہ بند تو سامائن دیکھ لیجئے یہ لیپٹوپ بابا کتنا بڑا جھوٹا ہے مکار ہے کذاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی فتنے سے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی سیفٹی کریں کھلے عام اپنی ویڈیو میں اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ اب اس کے آگے کوئی حد نہیں ہے کل کو یہ انکار کردے گا کہ نئی افوہ خان جو آدمی آئے تھے وہ آئے نہیں تھے جو یہ بول لائے کہ کار آئی تھی کار آئی نہیں تھے بھی دیکھو یہ ہر چیز کا انکار کردے گا کل کو یہ انکار کردے گا افوہ خان دنیا میں ہے ہی نہیں پرسو انکار کردے گا میں تو علابہ آدھی نہیں آیا سولہ مارچ کو یہ کچھ بھی انکار کردے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہدایت دے سامائن اب جو بات ہوگی اب انشاءاللہ آر پار ہوگی ٹھیک ہے میں الحمدللہ اب میں اپنے آفیس سے آ چکا ہوں اب انشاءاللہ جو بات ہوگی فاروق خان اور افو خان کے بیچ میں ہوگی بھول جابر الوی اے لہدیس آ علم کے میدان میں مرد کا بچہ ہے افو خان سے مقابلہ کر بیٹا بہت تو نے ہمارے علماء کو مار ان کی ماں کو رنڈی رنڈی بول لیا آد دم ہے تو علم کے میدان میں سامنا کر اپنی عوام کے سامنے بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ پی آئے تو آ جاؤ ماں کا دودھ پی آئے تو آ جاؤ سامنے آنا میرے بھائی پھر پتا چلے گا کس نے ماں کا دودھ پی آئے سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائین میں واقعی بتا رہا ہوں میں اس انسان سے اتنا بھائی میں پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ یہ اتنا جھوڑ بولتا ہے اس کی کوئی ایک بات نہیں اس نے پہلے کیا کہا سولہ مارچ کو مناظرہ ہے اس کے چلوں نے بھی مار اس کو فیلا دیا پورے یوٹیوب پہ سولہ مارچ کو مناظرہ ہے سولہ مارچ کو آتا ہے جلسے میں نام لیتا ہے پھر کہتا ہے سترہ تاریخ کوہن کی شرائطت ہے میں اپنے آدمی بھیجھتا ہوں تو آنے کے لئے انکار کر دیتا ہے اور دن بھر چپچا بیٹھا رہتا ہے پھر شام کو اپنے چلے سے کہتا ہے کہ لائف آ کے بتا دو کہ ایسا کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے تصدیق ہوگی افو کھان کا جو گھر ہے بھائی اس کو دیکھا جائے گا ابھی کیا تو ہم کو لون دے رہا ہے میرے مکان کے اوپر یہ تو مطلب والا کام ہوگی ہے کہ وہ بینک کیا دکھا رہی ہیں ٹھیک ہے بھائی وہ پہلے جائیں گے بینک کے لوگ اور دیکھیں گے یہ افو کھان کا مکان ہے اس کے بعد اس کو دیں گے لون بھائیہ میں لون اپلائی نہیں کر رہا ہوں تم نے چیلنج کیا ہے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میرے گھر پہ آکے علمی انداز میں بات کرو الحمدللہ ہماری ٹیم تیار ہے ابھی میں نے ان کو بھیجا نہیں ہے ٹھیک ہے جب تیری اور سے پورا انکار ہو جائے گا اور جب تیری اور سے پورا انکار ہو جائے گا اور جب تیری اور سے پورا انکار ہو جائے گا اس کے بعد میں اپنے عالموں کی ٹیم کو چھوڑ کے آؤں گا اور بات انشاءاللہ فکحان کرے گا ٹھیک ہے کیا میں بھائی کیا میں آپ کا اندھا مکلد ہوں ہے کی تو املا بولے گا میں اس کو آ کے اتروں گا چل کافتے علف کتہ تُو کتہ ہے لے اردو میں بول دیا میں نے تجھے ٹھیک اب جتنی اردو عربی املا یہ سب سیکھنا ہے سامنے آ کے بٹا آرام سے بات کرنا تو سامائن انشاءاللہ بھگا بھگا کے اس کو پانی پلاؤں گا یہ کہیں سے بھاگ نہیں پائے گا ٹھیک ہے بھائی ایک بار ہو جائے ٹھیک ہے نارے تکبیر اللہ اکبر ٹھیک ہے نارے تکبیر اللہ اکبر ہاں تو یہ نارے تکبیر اللہ اکبر اہل سنت سے علم کے میدان میں کوئی جیت اگدم نہیں سکتا آپ کوئی پیٹ پیچھے چالا کیا کرے جھوڑ بولے راج نیتی کرے افوا فیلائے افوا بہت جلدی فیلتی ہے کیونکہ ان کا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے وہ سارے ان کے چیلے لوگ وہ ادھر ادھر شہر کرنے لگتے ہیں تو افوا فیل جاتی لیکن الحمدللہ جو تم ہونا شمشیرِ آلہ حضرت اس کو صحابہ کا ادنا سا میرے بھائی جو سپاہی ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ آ بیٹا سامنے آ علم کے میدان میں آ کے بات کر یہ الحمدللہ بھائی یہ صحابہ کا ادنا سا میرے بھائی سینک سپاہی یہ آلہ حضرت کی جو بھائی وہ شمشیر ہے وہ توڑ کے رکھ دے گا علم کے میدان میں ٹھیک ہے بسم اللہ امدلہ موسیقی موسیقی